یہ ہلسنگ کی ہے فنلینڈ کی راجدھانی اور یہاں میرے پیچھے جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں وہاں ابھی بھی آپ دھوپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کہیں گے کہ اس میں کیا ایسی اچمبے کی بات ہے کہ میں پیچھے دھوپ دکھا رہا ہوں تو اس لیے کیونکہ یہاں بھی رات کے دس بج کر دس مٹ ہو رہے ہیں اور یہاں ابھی بھی آسمان میں سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے اور دھوپ جو ہے وہ بیلڈنگ پر نظر آ رہی ہے تو دس بج کر دس مٹ رات میں جب دھوپ نظر آتی ہے تو بڑی اچمبی کی بات لگتی ہے اور یہ اس بات کے باوجود ہے کہ فنلینڈ یا ہلسنگ کی جو کس کی راجدھانی ہے یہاں پر لوگ سورج دیکھنے کو یعنی کہ دھوپ دیکھنے کو ترہ جاتے ہیں اور جانکاری یہ بھی کہتی ہے کہ ہر دن آستن صرف چار سے پانچ گھنٹے یہاں پر دھوپ نظر آتی ہے عمومن یہ ٹھنڈ کے دنوں میں ہوتا ہے جب کئی لمبے عرصے تک دھوپ نظر ہی نہیں آتی سورج اکتا ہی نہیں برف باری ہوتی ہے موسم بہت دشوار ہوتا ہے اس کے علاوہ تقریباً دو سو دن جو ہے یہاں پر بارش ہوتی ہے یا چھیٹے پڑتے ہیں تو بادلوں کا جو ڈیرہ ہوتا ہے اس سے دھوپ جو ہے یہاں زمین تک نہیں پہنچ پاتی لیکن جب پہنچتی ہے تو اس طرح پہنچتی ہے کہ رات کے ساڑھے دس بجے سوریاسٹ جو ہے وہ اگر دو جون کی بات کریں تو دو جون کو سوریاسٹ کا جو سمیہ ہے وہ ساڑھے دس بجے کا ہے اور تین جون کو سوریودے کا جو سمیہ ہے وہ صبح چار بج کر پانچ میٹ کا ہے یعنی کہ کچھ ہی گھنٹوں کے لیے یہاں پر رات ہوتی ہے رات کا جو اندھیرہ ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے اور باقی سمیہ سورج جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے تو دو باتیں ہیں کہ سورج یہاں پر دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے لیکن اتری دھروپ کے نجدیک ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ رات کا اندھیرہ کچھ ہی گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے چار پانچ گھنٹے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لے کہ چھے گھنٹے کے لیے کیونکہ جب سورج کا استھ ہو بھی جاتا ہے سوریاسٹ ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی جو اجالہ ہے دن کا وہ رہتا ہے اور سوریاسٹ کے بعد بھی جو ہے وہ روشنی یہاں پریابت رہتی ہے اور اس لیے یہاں جو رات کا جو سمیہ ہے وہ کافی کم سمیہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک دلچسپ جانکاری جو یہاں پر مجھے آ کر لگی وہ آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں اور یہاں یہ بھی ہے کہ دن میں جون کے مہینے میں دن میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے 22-24 تک ٹیمپریچر جاتی ہے اگر ابھی کی بات کریں تو ٹیمپریچر جو ہے وہ 18-17-18 ڈگری ہے اور ایسے میں دن میں جو ہے آپ ایک بنیان ایک پتلے کپڑے میں پتلی شرٹ میں چل سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا بھی جیسے موسم بدل جاتا ہے تو آپ کو جیکٹ اور باقی چیزوں کی جو نظر آنے لگتی ہے اور خاص طور پر تب جو آپ بھارت جیسے گرم دیش سے آئے ہوں جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 48 ڈگری 49 ڈگری 50 ڈگری کو چھو رہا ہو تو ایسے میں 48 ڈگری یعنی کی 30-32 ڈگری کم ٹیمپریچر میں تو آپ کو ٹھنڈ لگی ہی اور مجھے بھی لگ رہی ہے تو یہ ایک موسم اور روشنی کی یہاں سے جانکاری کی رات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے سورج دیر تک شمکتا ہے اور یہاں جو موسم ہے وہ خوشگوار ہے گرمی ہونے کے باوجود اور دلی کے مقابلے یا اتری بھارت کے مقابلے یہاں جو ہے آ کر ایسا لگتا ہے مانو کہ ایک ایسی جگہ پہ آ گئے ہوں جہاں آپ کو سکون مل رہا ہو اس گرمی سے چھٹکارہ مل گیا ہو اور یہاں پہ روشنی تو ہے ہی ہیلسنگی سے وہ ماشینکرسنگ انڈیٹی مل گیا ہو